بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین علی قیام یوم الدین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ایک ناصبی شخص نے آئمہ علیہ السلام کی توہین کی اور یہ توہین وہ اپنی ایک نجی محفل میں کر رہا تھا اور وہاں سے کسی نے اس کی ان باتوں کو لیک آؤٹ کیا اور سوشل میڈیا تک پہنچ گئی تو پہلے مرحلے میں بتائیں کہ اس شخص کا تعلق مذہب اور مکتب کے ادبار سے تو ناصبی ہے اور بظاہر اپنے آپ کو یہ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث میں بھی ظاہر ہے کہ سب ناصبی نہیں ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی زندگی کا حدف دشمنان رسول اور آل رسول کا دفاع ہے یعنی اگر ان کی گفتگو میں آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا دفاع کرتے ہیں اور ابو صفیان کا اور ہندہ کا اور ماویہ کتنا دفاع کرتے ہیں تو آپ کو جو پرسنٹیج نظر آئے گی تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پرسنٹ گفتگو نظر آ جائے باقی جو گفتگو ہوگی 98-99% وہ سب دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہوگی اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل تو ان کی زبان سے نہیں نکلتے حد یہ ہے کہ بہت سارے فاسقوں کو فاجروں کو اور دشمنان اہل بیت کو یہ لوگ بڑے آرام سے امام کہہ دیتے ہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کہا یعنی امام حسین اور امام حسین اور فرمایا الحسن والحسین امامان ان کے لیے ان لوگوں کے مو سے لفظ امام نہیں نکلتا اور بڑی مشکل سے یہ کہہ پاتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین اور اگر ان کا بس چلے تو حسن اور حسین ہی کہیں کیونکہ ان علماء کا عام طور پر جو کام ہے وہ یزید کا دفاع ہے یہ شخص اپنے آپ کو احسان علائی زہیر کے خاندان سے ظاہر کرتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ احسان علائی زہیر کے دل میں کتنا بغض اہل بیت اور کتنا بغض پیروکاران اہل بیت تھا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسا عام طور پر بعض ہمارے سادہ یا یہ کہا جائے کہ بہت ہی کم فہم لیکن حقیقت میں تو ان کو کہنا چاہیے جاہل قسم کے ہمارے بعض لوگ جو بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا کسی ذاکر یا کسی کی وجہ سے ہوا تو یہاں پہ سوال کیا جائے کہ احسان علائی زہیر کی کتابیں یا اور بہت سارے اہل حدیث کی کتابیں کہ جو شیعت کی مخالفت میں اور جا بجا ان میں آئمہ علیہ السلام کی توہین بھی ملتی ہے تو یہ کس کی وجہ سے تھا اب مثال کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بعض علماء یا ذاکرین کی وجہ سے غلط ہوا تو یہ بھی بالکل ایک جہالت کی بات ہے بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے یہ سب کچھ انقلاب کی وجہ سے ہوا تو یہ بھی بالکل ایک غلط بات ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب کے بعد یورپ امریکہ والوں نے اور عربوں نے ان ناسبیوں کو شیعوں کے پیچھے اور شیعوں کی مقدس حسنیوں کے پیچھے کتوں کی طرح چھوڑ دیا جس طرح سے شکار کے پیچھے کتے چھوڑے جاتے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ان ناسبیوں کو امریکہ نے یوس کیا افغانستان کے خلاف اور ان کو صرف مدر سے بنا بنا کے دیئے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اہل حدیث سارے علماء ناسبی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان میں ناسبیوں کی ہے اور یہ جو اس شخص نے گفتگو کی ہے اس قسم کی گفتگو پہلے بھی علماء پچاس ساٹھ سال پہلے کر چکے ہیں اور ان کے جوابات دیئے شہید غلام حسین نجفی صاحب نے جنہیں دو ہزار پانچ میں اہل بیت کے دفاع کے جرم میں شہید کر دیا گیا اور ان کی کتابوں میں ان لوگوں کی عبارتیں نکل آئیں گی کہ جہاں انہوں نے کھل کے آئمہ علیہ السلام اور ان کی ازواج کی توہین کی ہے لہذا یہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا یہ کسی کا ریاکشن نہیں ہے یہ در حقیقت اہل حدیث میں جو ناسبی افراد ہیں ان کا نظریہ ہے اب یہاں پر سوال کیا جائے گا ان لوگوں کا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو مجبوراً ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمام اصحاب کو بھی نہیں مانتے کیونکہ اگر وہ اصحاب کو مانتے تو پھر وہ کوئی جلسہ جلوس بھی کرتے مظاہرہ بھی کرتے کہ جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حجر بن عدی یا حجر بن عدی کی قبر کو کھودا انہی افراد نے کہ جو عموماً النصرہ میں سلفی اور وہابی اور اسی طرح سے دیوبندی مکتب فکر کے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جھنگوی ہو انہوں نے صحابی رسول جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی کا ذرہ برابر بھی نہ ذکر کیا نہ دفاع کیا تو یہاں سے پتا چلا کہ ان کا یہ دعویٰ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے ان کا یہ دعویٰ کے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے کیا ان دنوں میں سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی نے کوئی شور مچایا کہ جتنا وہ اصحاب کے لئے مچاتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اصحاب اور اہلِ بیت کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے یہ تو زبردستی کچھ افراد کو اہلِ بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں ملایا گیا کہ اہلِ بیت کا کوئی بھی موازنہ اور مقایسہ کسی فرد سے بھی نہیں ہے تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ واضح کریں کہ اس قسم کے افراد اور ان کی یہ گفتگو نئی نہیں ہے اور ہمیں جواب بھی دینا ہوگا ان کے اعتراضات کا اور بعض دفعہ آئینہ بھی دکھانا ہوگا اب ہمارے ہاں لاہور کا ایک مدرسہ جو اس گفتگو کو بھی مسیوس کر رہا ہے اور دشمنوں کے فیور میں لے جا رہا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بات ہو تو اس سے اٹیک شیعہ علماء اور ذاکرین اور مذہب حقہ پہ کیا جائے اب اس مدرسے کا وجود کیوں آیا اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ کس مرس کی دوا ہیں اگر آپ شیعت کا دفاع نہیں کر سکتے آپ کا ہر وقت یہ شور ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے کہ جو باقن صحیح شور ہے لیکن جو شیعوں پہ اعتراضات ہیں مثال کے طور پر جم بین سلاتین کے ہیں سجدگاہ کے ہیں تقیعہ ہے متا ہے کیا ان موضوعات پہ بھی آپ لوگ دفاع نہیں کر سکتے اتنے مولوی پالے ہوئے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے ان ڈونرز پہ جو ان سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی کہیں تو تشیعہ کا دفاع کرو تم لوگوں کا کام یہی رہ گیا ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک اعتراض کرو دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراضات ہیں اور ان کی شخصیت پر تحمتیں لگائی گئی ہیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے نون مسلمز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ہیں آپ انہی کا دفاع کر لیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں دعویٰ کیونکہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ساری زندگی فلسفہ عرفان پڑھتے رہے تو پھر ہم آپ کو مشورہ دیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ دہریے ہو چکے ہیں اور ہم نام نہیں لیتے اردو میں بھی یوٹیوب میں چینلز بن چکے ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیس کہہ رہے ہیں تو ساری زندگی آپ دعویٰ کرتے رہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے تو آپ ان سے اللہ کے وجود کو ہی ثابت کروا لیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان دہریوں سے مناظر ہی کر لیں تو پتہ چلا کہ آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے نئے نئے اعتراضات اٹھانا وہ بھی شیعوں کے لیے کبھی جناب مختار کی توہین تو کبھی امام حسن علیہ السلام کے قتل کو بھی شیعوں پر ڈال دیا جو کام پوری بنو امیہ اور بنو ابباز بھی نہ کر سکی پس ہماری گزارش ہے تمام مؤمنین سے کہ ہر جگہ جواب دیا جائے علمی طریقے سے جواب دیا جائے اور بری زبان کبھی بھی استعمال نہ کی جائے اور بلا شک ہمارے ممبر سے بری زبان استعمال نہیں ہوتی ہاں اب بعض زگاہ ممبر سے بری زبان استعمال ہونے لگی ہے خصوصاً خواتین کے بارے میں اور بلا شک اس کا بھی علاج کرنا ہوگا تو ہماری گزارش تمام مؤمنین و مؤمنات سے کہ علمی طریقے سے کسی بھی دین اور مذہب والوں کا جو بھی اعتراض ہو جواب دینا چاہیے اور اخلاقی دائرے میں کبھی الزامی جواب بھی دینا چاہیے آئینہ بھی دکھانا چاہیے لیکن جو بھی کچھ ہو ایک اچھی ڈائلوگ کی فضاء میں ہو علمی فضاء میں ہو دو ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو اسلام واقعی جو قرآن اور اہل بیت سے ملتا ہے اس کا دفاع کریں اور اس کا پڑچار کریں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انسار میں شامل فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین